سبسکرائب کیجئے ہاو ٹو یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے لیٹس ٹیکنیکل ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہلو گائز ایم حمزہ یور واشنگ ہاؤ ٹو تو آج کی جو ویڈیو ایس میں میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے کلوز رینج کی فائٹس کو جیت سکتے ہیں جس طرح کے بہت سارے پرو پلیئرز کلوز رینج میں جو ہے ون بی فور کر دیتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ایس میں میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے کلوز رینج میں فائٹ لینی ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو کچھ ڈریلز بتاؤں گا آپ نے وہ ہمیشہ پرفارم کرنی ہے اگر تو آپ وہ ڈریلز پرفارم نہیں کریں گے تو آپ کی کلوز رینج کی فائٹ کبھی بھی امپروو نہیں ہو سکی تو ویڈیو ہر پرو پلیئر جو ہے دن میں کچھ نہ کچھ ٹائم جو ہے ٹریننگ سیشن میں گزارتا ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ کو ہمیں کچھ ڈریلز بتاؤں گا آپ نے یہاں ٹریننگ سیشن کے اندر آکے لازمی پریکٹس کرنی ہے اسے جو آپ کی کلوز رینج کی فائٹ ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہو جائے گی سو ویورز بداؤٹ اینی فردے ریڈو لیٹس گیت سٹاٹیڈ تو ویورز یہاں پر جو ہے ہم ڈریل نمبر ون کی بات کر لیتے ہیں تو ڈریل نمبر ون جو ہے ہمارے پاس یہ بورڈ ہے تو آپ نے جو ہے اس سے تقریباً دس میٹر جو ہے آپ نے دور آنا ہے اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرٹین میٹر یہ دور ہے تو آپ نے تقریباً دس میٹر جو آپ نے دور آنا ہے اور یہاں پر جو ہے ویورز آپ نے جلدی جلدی جگل کرنا ہے اور یہاں پر سامنے آپ نے ٹارگٹ کی پر شوٹ کرنا ہے اور یہ مووینڈ شوٹ ہوتا ہے اس کو جو ہے جگل موومنٹ کہتے ہیں تو ویورز کوشش کرنی آپ کی جتنی بولینٹس ہے یہ جو آپ کو بلیک ہول نظر آ رہا ہے یہ یہاں پر کنیکٹ ہوں یہ یہاں پہ تو آپ کو ویرز بہت سلو لگ رہا ہے لیکن ایکچول میں یہ بہت تیز مومنٹ ہوتی ہے اگر آپ اینیمی کے پرسپیکٹیف سے دیکھیں گے تو یہ بہت ہی تیز مومنٹ ہوگی جب بھی آپ کا ڈسٹنس دس میٹر سے زیادہ ہو جائے تو ویرز آپ نے کبھی بھی تیز جگل نہیں کرنا ویرز آپ نے پھر سلولی جگل کرنا ہے اور ساتھ میں کروچ ان شوٹ کرنا ہے تاکہ اگر اینیمی کا ایم آپ کے اوپر پیٹ بھی رہا ہو ویرز کچھ نہ کچھ جو ہے بلٹس آپ کی اوپر جو ہے وہ کنیکٹ نہ کر پائے اور آپ اسے ایزی لی ٹیکل کر پائیں تو آپ نے جو ہے ویرز بالکل اس طرح سے جو ہے موو ونٹ شوٹ کرنا ہے ویرز اس کے علاوہ جو ہے میں ٹرل نمبر ٹو بتا دیتا ہوں آپ کو ٹرل نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ نے ان ٹارگٹ کے پاس آنا ہے اور یہاں پر جو ہے ویرز آپ نے کروچ ان شوٹ کر کے ساتھ میں سپریڈ ٹرانسفر کرنی اور ساتھ میں ہی آپ نے جو ہے پرون بھی ہونا ہے مطلب پہلے ٹارگٹ سیکنڈ ٹارگٹ تھر ٹرڈ ٹارگٹ پر آپ نے پرون ہوکے پھر سے اٹھنا ہے اور اگر اخوضا کے تو آپ سکوپ بھی اوپن کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو ہے ویرز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلوز میں آنا ہے اور اس طرح سے آپ نے مارنا ہے سب کو اس سے جو ہے آپ کی کلوز رینج کی فائٹ بہت ہی زیادہ ایمپروف ہو جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے آپ نے کرنا ہے اور اس سے جو ہے آپ کی جو کلوز رینج کی فائٹو بہت زیادہ امپروف ہوگی تو ویرز جو تھرڈ ٹریل میں آپ کو بتانے جارہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر یہ آنا ہے ان ٹارگٹ کے پاس ہی اور یہاں پر جو ہے ویرز آپ نے جمپ ان شوٹ کرنا ہے کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انیمی کسی بھی کور کے پیشے ٹی پی پی لیئر ہوتا ہے اور آپ کو اوپن سے جا کے اس کو مارنا ہوتا ہے تو آپ نے جو ہے ویرز اس طرح سے agoie jump and shoot کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے shoot کرتے جانا ہے اور ان ٹارگٹ کو مارنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس طرح سے جو ہے آپ نے shoot کرنا ہے تو اس سے بھی جو ہے آپ کی کلوز رینج کی فائٹ جو ہے وہ بہت ہی improve ہوگی تو ویرز جہاں پر جو ٹرل نمبر 4 میں آپ کو بتانے جارہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ان ٹارگٹ کے پاس آنا ہے اور ساعت میں move کرنا اور اس طرح سے اپنا ایم transfer کرنا ہے اس باکس کے پاس آنا ہے آپ نے اوپر ہونا ہے فائر کرنا ہے اور پھر سے نیچے اپنے کور میں چلے جانا ہے اوپر ہو کے فائر کرنا ہے مارنا ہے اور کور میں چل جانا ہے بالکل اس طرح سے تو بالکل اس طرح سے جو ہے آپ نے یہ چیز کرنی ہے تو آپ اگر یہ چیز کریں گے یہ بھی بہت اچھا ہے آپ جو ہے جلدی سے آپ اپنے انیمی کو تھوڑا سا ڈیمی جائیں گے کور میں آ جائیں گے اور کوئی دوسرا بندہ آپ کے اوپر ہارڈ پیک لے کے بیٹھا بھی ہے تو آپ کو وہ مار نہیں پائے گا تو ویرز یہاں پر جو ڈریل نمبر فائف میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ان ٹارگٹ کے پاس آنا ہے اور ویرز اس طرح سے آپ نے جو ہن کیو پر شوٹ شوٹ کرتے جانا ہے جتنی جلدی ہو سکے ویرز آپ نے شوٹ کرنا ہے اور کوشش کرنے کہ آپ ایک ہی سپری میں جو ہے سب ٹارگٹس کو گرا دیں اور ویرز یہ تو پانچ ریل آپ نے ٹریننگ میں پرفارم کرنی ہر ڈریل تقریباً آپ چار سے پانچ منٹ پرفارم کریں تقریباً آپ نے بیچ منٹ لازمی انڈریلز کی پریکٹس کرنی ہے اس سے جو ہے ویرز آپ کی جو مومنٹ ہے وہ بہت تیز ہو جائے گی یہ سارے ڈریلز آپ نے پریکٹس کرنے کے بعد جو ہے ٹی ڈی ایم کے اندر چلے جانا ہے اور ٹی ڈی ایم کے اندر جانے کے بعد جو ہے ویرز آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویڈاؤٹ سکوپ اوپن کیے اپنے انیمیز کو مارنا ہے چاہے آپ کتنی دفعہ بھی مر جائیں آپ نے اپنے انیمیز کو ویڈاؤٹ سکوپ اوپن کیے جو ہے مارنا ہے تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو ویڈیو پسند دیئے اگر آپ کو ویڈیو پسند دیئے تو پلیز لائک کر دیں اور چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ملتا ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں سو ویرز تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا حیار رکھے گا